آسٹریلیا کے خلاب سپر ایٹ کے مہا مقابلے کو لے کر بارتی ہے ٹیم ہوئی پوری طرح سے تیار ہٹمین روید سرما نے گوشید کری ساندار پلائنگ 11 تو آسٹریلیا ایٹ ٹیم میں بھی ہوئے ساندار کھلاڑی سامل نمسکر دوستو سواگر تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ سپر ایٹ کے مہا مقابلے کو لے کر یہاں پر ٹیم انڈیا پوری طرح سے تیار ہے تو آسٹریلیا ایٹ ٹیم بھی دمدار رن نیتی کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرکار کن بڑے بدلاؤں کے ساتھ یہ ٹیم میں میدان پر اترے گی کن کن ساندار کھلاڑیوں کو پلائنگ 11 میں موقع ملے گا ان سپر ایٹ کے مقابلوں میں کیا دمدار پرپومنس دونوں ٹیموں کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس مقابلے سے جوڑی تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لیں اگر آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیس سپر ایٹ کے سبی مقابلوں کو جیتے اور دمدار پرپومنس کرتے ہوئے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنائیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو دوستوں بات کرے بھارت اور آسٹریلیا کے دمدار پرپومنس کے بارے میں تو آسٹریلیا ٹیم نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر اب تک اپنے گروپ میں ساندار پرپومنس کیا اور سکوٹلینڈ کے خلاب بھی آخری مقابلے میں اتحسی جیت درج کری تھی اسی کے ساتھ یہ ٹیم اب ٹیم انڈیک کے خلاب سپر ایٹ کا مقابلہ کھیلنے میدان پر اترے گی تو یہ پرپارتی ٹیم نے بھی ایک گروپ میں دمدار پرپومنس کرتے ہوئے اپنے سبی مقابلوں کو جیت کر اب سپر ایٹ میں پہنچنے جاری ہے تو ایسے میں یہاں پر دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی ٹکر ہوتی ہوئی دکھے گی تو دوسری طرف بھارتی ٹیم کا پرپومنس بھی اب تک ورڈ کپ میں کمال کا دیکھنے کو ملا تو ایسے میں یہاں پر دونوں ٹیموں کے بیچ ہمیں کڑی ٹکر ہوتی ہوئی دکھے گی تو دوستو ہم بات کریں سب سے پہلے یہاں پر دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں اس کے بعد ہم جانیں گے اس مہا مقابلے کے آکاج کے بارے میں تو سب سے پہلے آسٹریلیا ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے ٹریویس ہیڈ تو ان کے ساتھ ہوں گے ڈیویڈ وارنر تو نمبر تین پر اتریں گے مچیل مار سے نمبر چار پر یہ ٹیم موقع دیتی ہوئی دکھے گی کلین میکچول کو جو کی ایک بہترین بلے باجے اور ساندار گیند باجی بھی ان کی دیکھنے کو ملتے تو ایسے میں ایک بار پھر انہیں یہاں پر ٹیم موقع دینے جاری ہے تو نمبر پانچ پر مارکس سٹونیس اتریں گے تو نمبر چھے پر ٹیم ڈیویڈ کو موقع ملے گا نمبر سات پر میتھو ویڈ اتریں گے تو نمبر آٹھ پر ایسٹرن ایکر اس ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھیں گے پھر نمبر نو پر اتریں گے مچیل سٹراکس تو نمبر دس پر ناتھن ایلیس اور نمبر گیارہ پر ایڈم جھمپا اس ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو آسٹریلیا ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی موجود ہے خاص کر کہ اس ٹیم کے پاس آل راؤنڈر کھلاڑیوں کی فوج ہے جو کہ اب تک دمدار پرپومنس کر چکی ہے بہترین بلے باجی کے ساتھ اس ٹیم کے ساندار گیند باجی نے اب تک اتیاس رچا تو ایسے میں ٹیم انڈیا کو یہاں پر اور بھی دمدار رنگیتی کے ساتھ میدان پر اترنا ہوگا اگر آسٹریلیا کے کھلاب اس مقابلے کو بہترین طریقے سے جیتنا ہے تو دوسری طرف ٹیم انڈیا کی ساندار رنگیتی کہ ہم بات کرتو بھارتی ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر پاری کی شروعات کریں گے کپتان ہٹمین رویت سرما تو ان کے ساتھ ہوں گے ویرات کوہلی چاہ پر ویرات کوہلی اس ورلڈ کپ میں اپنا بلہ نہیں چلا پائے لیکن یہاں پر ساندار پوم میں اترے کوہلی ایک بار پھر رنڈ جیس مین کی بومی کانی بھائیں گے سوپر ایٹ کے مقابلے میں اور ہٹمین رویت سرما کے ساتھ ایک بار پھر اوپننگ جوڑی میں ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر تین پر اتریں گے اب تک پارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو ڈیس سپنٹ جو کی ساندار بلے باجی کر چکے ہیں اور انہوں نے دمدار بلے باجی کی بدولتی پارتی ٹیم نے اب تک سبی مقابلوں میں اتحاسی پرپومنس کیا پیسے میں یہاں پر دیس سپنٹ کو ایک بار پھر نمبر تین پر بلے باجی کرنے کا موقع ملے گا تو نمبر چار پر اتریں گے ٹیم کی طرف سے سوری کمار یادو یہاں پر سوری کمار یادو کی بات کرتو پچھلے مقابلے میں بھی یہاں پر اپنی ارد ستک کے پاری کھیلنے کے بعد اترے سوری کمار یادو ایک بار پھر دمدار پرپومنس کریں گے اور آسٹریلیا ہے ٹیم کے خلاب بھی ساندار بلے باجی کرتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر پانچ پر ٹیم کے اولڈ راؤنڈر کھلاڑی سیوم دوبے کو موقع ملے گا جو کی اب تک اپنی بلے باجی کے ساتھ ہی گیند باجی میں بھی بہترین پرپومنس کر چکے ہیں تو ایسے میں یہاں پر ٹیم انڈا ایک بار پھر انہیں نمبر پانچ پر بیٹنگ کرنے کا موقع دے گی تو نمبر چھے پر اترین گے ٹیم کے وائس کیپٹن گمرا اور نمبر گیارہ پر ایک بار پھر محمد سراج بھارتی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو ٹیم انڈیک کی رنڈیتی آسٹریلیای ٹیم کے خلاف کافی کمال کی دیکھنے کو ملے گی اور اس مقابلے میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی ٹکر ہوتی ہوئی دیکھے گی بھائی پر دوستو اب ہم بات کریں اس مہا مقابلے کے آگاج کے بارے میں تو بھارت اور آسٹریلیای کی ٹیم کے بیچ سوپر ایٹ کا یہ گیاروہ مقابلہ ہوگا کیونکہ چوئیس جون کو سیٹ لوسیا میں کھلا جائے گا اور اس مقابلے کا آگاج بھارتی سما نصار سام کے آٹھ بجے ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف کتنے رنوں یا پھر کتنے ویکٹ سے اتیاز سے جیت درج کرے گی کیا ویرات کوہلی ایک بار پھر بہترین بلے باجی کر کے دکھا پائیں گے سوپر ایٹ کے مقابلوں میں اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کرے دھنیوا دوستو